اسلام علیکم اگر آپ کوکنگ کی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے جی ویورز آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سا دلیم کہہ لیں یا حلیم وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے رشدار بنی ہیں اسے شاہی علیم بھی کہتے ہیں اور میں نے اسے چکن اور مٹن کے ساتھ بنایا ہے چلیں اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے کتنی کتنی کونٹی میں کیا چیزیں ڈال لی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دلیم جو کہ بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ سٹائل میں آج بنے گا اس کے لیے میں نے دالیں لے رہی ہیں موہ، مسور اور دال ماش تینوں دالیں میں نے ففٹی گرام لے ہیں چاول بھی میں نے ففٹی گرام لے ہیں اور دال چرہ میں نے ایٹی گرام لے ہیں یعنی کہ اس سے زیادہ کونٹیٹی میں لے ہیں میں نے گیو کا دلیا لے لیا ہے جو کہ ہے ون ٹونٹی فائی گرام یعنی کہ آدھا پاؤ اور جو کا دلیا یہ لیا ہے میں نے ون ٹونٹی فائی گرام یعنی کہ سیم مقدار میں میں نے دونوں دلیا لے رہی ہیں ون ٹونٹی فائی ون ٹونٹی فائی گرام ان سب دالوں کو ہم پکا لیں گے گلالیں گے اور پھر ہم میں آپ کو نیکس سب بات بتاؤں گی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے نا ٹھیک جو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے گیو کو دلیا لے لیا ہے اور جو کا دلیا ان دونوں کو ہمیں اٹھائی پکائیں گے اس کو میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے نا سب بھونے گے دیسی گھی ڈال کے دیسی گھی ڈال کے اسے بہت اچھی خوشبوو آرہی ہے اس کی اب ہم اس میں ون ایک لٹر پانی ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈلین بنانا اس کے لئے میں نے پیاز لے لیا ہے سلائس میں دو بڑے پیاز ہیں اور میں نے اپنے باقی کے ڈالیں بھی ویسے ہی جیسے میں نے دلیے کو مونہ تھا آئل میں گی میں اسی طریقے سے میں نے اس کو مون کے رکھ دیا ہے ہم بنا رہے ہیں آج مٹن اور چکن نون بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا دائٹ سے گورڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کھڑا مسالہ جس میں میں نے داچھی نہیں لے لیا اور بڑی الانچی دو ادھر اس کی کشبو بھی آنے لگے گی میرے گھر میں اپنے گھر میں یہ لگایا ہوئے پڑی پتہ نا فریش یہیں میں یوز کرتے ہوں کہ میں ایسے ڈال دیتے ہیں بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے لگیاں میں پتہ نا ہوت پیالے لگتے ہیں آپ ہی گھر میں لگائیں اور یوز کریں فلیم کر دیتے ہیں سلو میں نے اس کے لئے سپیشل مچھلی کا گوشلی ہے یہ دیکھیں مچھلی ہے یہ دیکھیں لگ پیس لیے میں نے 1.5 kg میں لیا ہے بٹن اور 1.5 kg میں چھکن لے رہی ہوں دونوں کو مکس اپ کر کے بنائیں گے اب ہم اس میں اپنے مسائلہ جات پیالیں گے اس میں ہے اوڈی پاوڈر جو کہ میں نے لیا 1.5 tablespoon لال میچ پاوڈر جو لے لیے 3 tablespoon دھنیا پاوڈر 1.5 tablespoon سالت 1.5 زیرا پاوڈر کیونکہ میں نے لیا 1 کھانے کا چمچ 1 tablespoon اور اور اس میں میں ڈالوں گی لہسا ندرک کا پیسٹ جو کہ میں نے بنایا ہے 2 tablespoon فریش لیے فریش لیا کریں تاکہ اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہی آئے اسے کھانے پہ بہت اثر پڑتا ہے اگر آپ مکسر بنا کے فریزر میں رکھیں گے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہوگا جتنا کہ فریش کا ہوگا اس کی ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے بھون آئی اور پھر ہم اسے دریں گے سٹین اس میں میں لے رہوں گی 1 cup دری میں نے اسے اچھے طریقے سے بھیٹ کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اس کے پڑھیں گے پکنے کے لئے گلنے کے لئے تاکہ ہمارا گوش جو ہے بہت اچھے طریقے سے پک جائے دری کے پانی کو پکے گا 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 اب ہم اسے سپین دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے ہمارا تیار ہو گئے تھی یہ دونوں لیا اب ہم اس میں اپنی دالیں جو ہم نے گلائی تھی اور دال دیتے ہیں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کول ڈاؤن کر لیا تھا پھرے اچھے طریقے سے اب ہم اسے ہینڈ پیٹر سے بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ یک چان ہو جائیں ہمارا کورما ہو گئے بہترین سا تیار اب دیکھیں میں اسے سٹیم دیئے تھی سٹیم دے کے میں نے اسے گلا لیا اور اس کے ریشے کیسے الگ الگ ہو گئے ریشے بن گئے اب یہ دیکھیں یہ مچھلی کا گوشت تھا اس نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے اب ہم اس میں اسے کیا کریں گے ہڈیاں چلیں گے یہ ہڈیاں ویسے ہی الگ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اور باب کی جو بیچ میں ہوگا نا ہم آپ کے سامنے یہ بھی کرتے ہوں اس طریقے سے ابھی میں آپ کو بتاتے ہوں ہم نے اس کو کیسے اس کے ریشے بنانے اور مزید باریک کرنا ہے اس کو نا یہ اور لیک لیجئے لاس مینا اسی کا ہی بہت اچھا جو باریک بنت ہے سکو ریشہ جو بنت ہے وہ اسی کا ہی بنت ہے اس کا ہم اور بھی نکال لیتیں فلیم کر دیتیں اوف چلیں جی اور یہاں پہ لگتی ہے جی مدنے سے میں اس کو اچھے طریقے سے یہ یہ مدنے سے ہی ہوتا ہے ویسے ہی نہیں ہوتا مدنے سے ریشہ باریک کھول جی جی اس کے لئے پوپ اسے میں باریک کر لیا اس کے لئے کافی جیدہ پاور لگتی ہے اب آپ اس پر سے سکتے کریں تو باریک کھول سٹارٹ ہو جاتا ہے ریشہ ریشہ بن جاتا ہے اب آپ موندو یہ پہلے ہی چکا ہے اب ہم نے جو دلدئے کا مکسر تھا اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور اسے پھر پکائیں گے ڈالوں والے مکسر میں سارے کا سارا ڈال دیا اس پر مکس کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ یہ جان ہو جائے اور یہ خوب اچھے طریقے سے پک جائے نا اس سے اتنا ہلانا پڑے گا اتنا ہلانا پڑے گا کہ آپ کی بازو جو ہیں ہم اس میں گرم مسالا ڈال دیتے ہیں پیسا ہوا گرم مسالا اور اس میں ڈالیں گے چاہ چاہ چمت جائفل جبتری پاؤنڈر میں نے بھی بھی پیسا کا تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہ بھی ہمارا ہو جائے ہم یہاں پہ یہاں پہ چک کریں گے اگر ہماری نمک کم ہوا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن پیلا ہم اسے پکنے دکھتے ہیں آپ دیکھیں گے بلکل لیس تار بنے کی جیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے جتنا اچھا باریک ریشو ہم کریں گے اس کی بنے گی ہمیں اس میں مشین نہیں پھیلی میں نے آپ نے دیکھا میں جسٹ اس کو مدانے سے کیا باریک اس کا ریشا ریشا کیا دالوں میں ضرور کی تھی لیکن اس میں نہیں کی یہ دیکھیں ہمارے کس طریقے سے میس بن گئے یہ دیکھیں آپ کو نظر آری ہوگی اسے پکنے دیں گے باقی ہم پکنے کے بعد اوپر سے گانش کر دیں گے ایسے تو گانش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کب ساری چیزیں چاہیے ہوگی ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہماری پکنے کھیار ہوگیا دلیم کچھ لوگ اسے غلیم کہتے ہیں کچھ دلیم کہتے ہیں نیچے نہ لگے بس آپ نے اسے گلاتے رہیں اس کے بلبلے بندے سٹارٹ ہو جائیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ تیار ہو گیا دلیم ماشاء اللہ سے بہت زبر دست تیار ہوئی ہے ہمارا دلیم بہت اچھا لگ رہا ہے جی ویورز ہم سب سے پہلے آئل ڈاڑیں گے جو کہ ہمیں اس ٹائم پہ نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں نے پیاز براؤن کیا تھے اوپر سے وہ گارنیشنگ کے لئے ایڈ کر دیں گے دھنیا پودینہ میں نے لیا ہے بہت زبر دست لگتے ہیں لیمون ڈالیں گے لیمون ڈالیں گے اور یہ ہے ازرک جو کہ میں نے باری کٹ لیا تھا یہ ہے اوپر سے دعا داتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا بہت زبردستا دلیم تیار ہو گیا ہے یہ رہ گئی تھی ہماری یہ بھی ہم اوپر سے گارنیش کر دیں گے اگر اس ٹائج پہ آپ کو تھوڑی سی لگے کہ آپ تھوڑا سا چٹ پڑا کھانا چاہتے ہیں تو آپ چاٹ مسالہ اوپر سے ڈیزرل کر سکتے ہیں بیسے ہم نے اس میں کافی حد تک مشٹ آ لیا کہ ضرورت نہیں پڑے گی ہم اسے نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور جو توڑکے والے چاول ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے آج دلیم خمیر روٹی کے ساتھ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو میں ضرور بنا کر دوں گی آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ دیکھیں کتنی زبردست اور سوفٹ بنی ہے ہماری روٹی چلیں آج ہم آج کی ڈش کو ٹرائ کرتے ہیں کیسی بنی ہے آپ دیکھئے کتنا رشددار بنا ہے ہمارا دلیم شاہی علیم یا دلیم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا تیار ہو گئے بہت زبردست بنا ہے ما شاء اللہ سے چلیں اس کو میں چیک کرتی ہوں کیسا بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت یمی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی